تیرہ رجب آنے والی ہے پندرہ تاریخ ہو اور یہ وہ ڈے ہے کہ ہمارے یہاں ریپبلک ڈے ہے انڈیپینڈن ڈے ہے فرائی ڈے ہے جمعہ جسے سید الایام کہا جاتا ہے اور ایک دن ہے جسے تیرہ رجب کہا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس میں مورنگ اور منافق کی پہچار ہوتی ہے جو علی کی ولادت پر خوش ہو وہ مومن کہلاتے ہیں اور جو علی کی پیدائش پر مو بگار کر چلے سمجھ جاؤ اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ نبی آخر زمان سے تعلق ہے یہ جو بچیوں میں جورت مندانا جو پاور پیدا ہوئی میں نے کہا یہ کہاں سے آئی میں سمجھ گیا کہ جس کا باپ حسین جیسا ہو جس کا باپ غلام حسین جیسا ہو پھر اس کی بیٹی ہی پاور دکھاتی ہے شاعر کہتا ہے کہ زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بھگاؤ علی علی کر کے اور جو چاہتی ہے مائے کہ نیک ہو بچے انہیں دودھ پلاؤ علی علی دیکھ کے جو علی خیبر اکھارتا ہو جو علی خندق پار کرتا ہو جو علی اپنی تلوار سے ایک ہی جنگ میں جو ستر منافق مرے اس میں سے تلہ تنہا چالیس کو مارنے والا حیدر کرار ہو اس علی کے غلاموں کا پاور بتا دو زمانہ سمجھ جائے کہ یہ غلام علی ہے وہ علی جو کبھی خیبر اکھارتا ہے اور پندرہ رجب تیرہ رجب پندرہ فروری ہر مومن اپنی محبت کا اظہار کرے اور اپنے گھر میں چھوٹا یا بڑا لنگرِ حیدرِ کررار کا اعتبار کر اور ایک باب یہ حقیقت ہے کہ جنہیں باب سے محبت ہوتی ہے نا انہیں بچوں سے محبت ہوتی ہے اور جنہیں بچوں سے محبت ہوتی ہے نا انہیں ان کے باب سے محبت ہوتی ہے جن کے چہرے بچوں کے نام پر سڑ جائے وہ باب سے کیا خاک محبت کریں گے جو آج سیدوں کو برداشت نہیں کر پا رہے وہ علی کا ذکر کیا برداشت کریں گے سیدوں کو دیکھ کر جن کی نانی مر جاتی ہے وہ علی کا نعرہ کیا لگا سکتے ہیں علی کا نعرہ تو وہی لگائے گا جو سید کا بھی غلام ہو سید کے بابا علی کا بھی غلام نارہ ہنڈری نارہ ہنڈری نارہ ہنڈری نارہ ہنڈری نارہ ہنڈری ڈیسا کا عزگر علی ہو عجمیر کا ہندل ولی ہو یا بغداد کا غوث جلی ہو جسے بھی فیض ملا ہے اسے نجف والے مولا علی سے ملا اور علی کون مطلع القمرین میں امام اہل سنت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا بھئی بور تو نہیں ہو رہے ایک منٹ اوپر چلا گیا ہوں بات ختم کروں یا نہیں کہ آپ گھڑی دیکھیں گے بات ختم کروں دو منٹ لو آپ کی بات جب حیدر کی چل رہی ہے تو ذرا جو سے سنو عالی حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جس کے نام کی سند لیے بغیر پل سرات پار نہیں ہوگی مطلع القمرین میں امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ حسرین کا بابا تاج دارِ حل اتا مرادِ کل کفا دامادِ پیمبر زہرہ کا شوہر وہ علی ہے جو جسے علی چاہے گا وہی پل سرات پار کر پائے گا نبی کا ذکر دلو کو سکون دیتا ہے علی کا ذکر نہو کو ابال دیتا ہے اور منافق کو پہچان نہ ہو تو بس یا علی کر دو یہ وہ ذکر ہے جو شگرے تھنگال دیتا ہے نعرہ نعرہ میں لگاتا ہوں اور اپنے شجرے کی ہتانیت کا جواب آپ دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تیروں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ ریسال نعرہ ہائی دری نعرہ ہائی دری تیرا رجب بھولنی نہیں ہے تیرا رجب بھولنی نہیں ہے شان سے مناؤ اس دور کے منافقوں کو جواب دینا ہو تو علی کا نعرہ لگاؤ ارے آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی علی کا نعرہ منافق کو جلانے کے لیے کافی ہے نعرہ لگا کے پتا چلتا ہے کہ کون مسکرہ رہا ہے اور کس کا چہرہ سر رہا ہے کیوں نہ لگائے تیرمیزی کی حدیث ہے اے علی آقا فرمائے اے علی تیرا ذکر سنکر وہی خوش ہوگا جو مومن ہوگا اور تیرا ذکر سنکر وہی چہرہ بگاڑے گا جس کی ماں کا اور باپ کا پتا نہیں ہوگا علی کی محبت باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو بگڑی ہوئی ماں کے بچے علی سے پیار نہیں کرتے یہ اچھی ماں کے بچوں کا کردار ہے جو علی علی کر کے اپنے باپ کو رازی کرتے ہیں تیرا رجب بھلا نہیں ہے کیا کونسی رجب تیرا رجب تیرا رجب مولا علی اور چھے رجب خواجہ ہندل ولی نہ ہمیں ولی کے ذکرے سے تکلیف ہے نہ مولا علی کے ذکرے سے تکلیف ہے یہی ہماری محبت اور اہل سنت ہونے کی حقانیت ہے کہ ہمیں ہر ولی بھی پسند ہے اور ہر ولی کا امام علی بھی پسند ہے اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور علی کی محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر علی کا ذکر سن کر مولا علی کا نام سن کر کلیجی کو ڈھنڈک ملتی ہے تو مطمئن ہو جاؤ اپنے ایمان پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں وہ دل دیا ہے جو علی کا نام سن کر خوش ہوتا ہے فقط نام میں علی ہونے سے مطلب نہیں ہے نام میں حسن حسین ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ارے نام میں علی مومن کائلا نہیں سکتا اور اللہ کا کرم ہے ہمارے تو عزگر علی میں بھی علی ہے ہمارے تو عزگر علی میں بھی علی ہے تاکہ پتا چلے کہ جو علی والا ہے وہ ولی سے بھی پیار کرتا ان کے بابا مولا علی سے بھی پیار کرتا اللہ ہم سب مولا کائنات کی محبت میں دنیا وآخرت نصیب فرمائے اور ان بیٹیوں کو اللہ حمد دے اور اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے پروردگار کہ ہم سب ہجاب میں رہے اور اپنی نظروں کو نیچے رکھیں تاکہ زمانہ دیکھ کر کہے کہ محمد عربی غلام جا رہے وآخرت اللہ السلام